اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پنجاب گروپ آف کالجز میں مبینہ طور پر ایک واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے آپ لوگ بخو بھی جانتے ہیں جس طرح پورے پاکستان میں شور و غل اس کے حوالے سے مچا ہوا ہے تو ریزنز اس کے پیچھے کیا کچھ ہو سکتی ہیں اور کس وجہ سے یہ سارے اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کبھی یونیورسٹریز کے سکینڈلز سے ہم نے آتے ہیں کبھی کالجز کے تو یہ حالات ہیں آپ کی طالبات کے ان لوگوں کو سکولز کالجز یونیورسٹریز پھیجا جاتا ہے تاکہ عالی تعلیم حاصل کریں لیکن ماحول انہیں ایسا فراہم کیا جاتا ہے جو انہیں کسی اور راہ پر ہی ڈال دیتا ہے سہلیاں دوست ساتھی کچھ ایسے مل جاتے ہیں جو غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں اور پھر اسادسہ آج کل وہ رول ادا نہیں کر رہے جو رول ادا ہونا چاہیے ایک ٹیچر والدین کی طرح ہوتا ہے لیکن بیہیوئیر آج کل کے ٹیچرز کا جو ہے وہ صرف شاید پیسے کے لیے ہے بزنس بنا دیا گیا ہے تعلیم و تربیت کو اس لیے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اس لیے ابن تحوا کا دپٹہ سے رکھتا جا رہا ہے اس لیے ابن آدم بغیرت ہوتا جا رہا ہے کسی کو برا لگے تو ہماست خواہ ہیں لیکن آج کے دور کی حقیقت یہی ہے اسی وجہ سے ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں حوست پرستوں کو موقع مل جاتے ہیں اور وہ حدود پار کرتے ہیں اور پھر پورے ملک میں انتشار کیسی کیفیت ہو جاتی ہے برحال آپ ارادے جیگا ان تمام حقتوں پہ کیا ہماری بہنوں بیٹھیوں کو بھی خیال نہیں کرنا چاہیے حکمنا تو ہی ہی غلط چلیں جو بھی واقعہ پیش آیا اس پہ جیسے پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم لوگوں کو بھی تو خیال کرنا چاہیے ویڈیو آج کی میکسیم شائر کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھ میں پہل ایکن رو پرس کیجئے